موشبوئے رمضان موشبوئے رمضان السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ تو فائنلی آج میں اپنی شاپنگ کرنے کے لیے جا رہی ہوں دعا کیجئے گا کہ بہت اچھے کپڑے مجھے مل جائیں مناسب قیمت میں اور جیسا میں چاہ رہی ہوں ویسا گریس میرا بنجا ہے آپ لوگ کی دعاوں کی ضرورت ہے اور شاپنگ آگے چل کے ہم آپ کو دکھائیں گے اس سے پہلے یہ کہیں گے کہ چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجئے گا ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ تو پھر آگے چل کے آپ سے ملاقات کرتے ہیں تب تک کے لیے یہی کہیں گے تھوڑا سو انتظار دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آج کپڑوں کی خریداری کے لیے جاؤں گی تو میں یہاں موجود ہوں آٹ نمبر مارکٹ میں اور یہ بڑے اچھی شاپ ہے اور اس سے بہت اچھی کلیکشن ہے کیا نام ہے آپ کی شاپ کا بھائی یاسر کلیکشن یاسر کلیکشن ہے اور یہاں بہت اچھی ورائیٹی مجھے نظر آ رہی ہے ایت کے حوالے سے بھی پارٹی ویئرز بھی ہیں فینسی بھی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ میں کیا چوائیس ترٹی ہوں پھر آپ کو بتاتے ہیں ملتے ہیں تھوڑی دیر اور یہاں ہم پہنچ گئے شوز کلیکشن پر جہاں کہ بہت اچھی شوز کی ورائیٹی تھی لیکن مسئلہ تھا میرے پیر کا کیونکہ مجھے نام آتا ہے گیارہ نمبر اور سلہ سائز آتا ہے جو کہ بعض دفعہ تو گیارہ نمبر فیکس ہو جاتا ہے بعض دفعہ گیارہ بھی نہیں ہوتا تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے میری دیئے شوز کا انتخاب کرنا یہ ایک شوز میرے پیر میں آیا تھا لیکن مجھے سلور کلر چاہیے نہیں تھا جلدلدی شاپنگ ختم کی کیونکہ گھر واپس آنا تھا اور جناب رو تیاری کرنی تھی شام کے لیے افتار کی اور اس میں آج مجھے بنانا تھا مونکی دال کے بڑے تو آئیے چلتے ہیں مونکی دال کے بڑوں کی طرف السلام علیکم گائز آج افتار میں ہم بنا رہے ہیں مونکی دال کے بڑے کیونکہ میری سسرال میں بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں میرے گھر میں نہیں کھائے جاتے تھے لیکن میری سسرال میں پسند کیے جاتے ہیں تو یہ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح ہم بناتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں مونکی دال کے بڑوں کی طرف یہ مونکی دال کی چھلکو والی دال ہے اس کو میں نے ساف کر لیا ہے اور اب اس کو بگو دوں گی تقریباً تین گھنٹے بھی لیا یہ دیکھیں میں نے مونکی دال بگو دیئے اس کو میں نے مہلے اچھی طرح دھویا ہے اور پھر اس کو میں نے بگو دیا کلر اس دال کا ہی ہے بہت اچھی طرح واش کرنے کے لئے جب آپ اس کو واش کریں گے تو چھوٹے چھوٹے اوپر دال کے حصے اور کوئی بارک بارک اس کے چھلکے ہی آجاتے ہیں پہلے مونکی جو چھلکو والی دال ہوتی تھی اس میں بہت زیادہ چھلکے ہوا کرتے تھے اس سے بھی ایک اچھا الگ ٹیسٹ آتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دال میں نے بگو دی ہے اور اب اس کو ہم تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لئے بگو دیں گے اور اس کے بعد کا کیا پروسس ہوگا وہ آپ کو بتائیں گے میں نے دال کو پیس لیا ہے دہتر ایسا آدھا در آرہا ہے بلکل دہتری سی دال پسے گی بہت بارک نہیں کرنا ہے برنا اس کا ٹیکچر صحیح نہیں آتا اور اس میں اگر اس کے ہلکا سا پانی ڈال کے آپ اس کو پیس سکتے ہو پھر پانی جو ہے اسی پتلی چھلنی میں اس کو ڈال دیں تاکہ اس کا پانی سارا نکل جائے اب اس میں کیا کیا چیزیں ڈالوں گی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو جو ہے میں نے ہری مرچوں کے ساتھ پیس لیا ہے دو میں نے اس میں ہری مرچوں ڈالی ہے زیادہ نہیں ڈالی ہے اب میں اس میں ایک چمچ بھر کے کٹیوی ڈال مرچ ڈال رہی ہوں بلکل ذرا سا یہ نمک ڈال رہی ہوں میرے ہاں نمک کا استعمال بہت کام ہوتا ہے تھوڑا سا بلکل اس میں پسابہ گرم مسالہ جائے گا سہی اور ذرا سا اس میں زیرا گرم مسالہ ڈالتے ہی اس میں اتنی اچھی خوشبو آئی ہے اب اس کو آپ میکس کر لیں اچھی طریقہ سے یہ میں نے اچھی طریقے سے ساری چیزیں میکس کر لیں ہیں اب ان کو ہم فرائے کریں گے یہ میں نے آل فرائے ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہ دیکھیں آج یہ ہمارے رات کا ڈینر ہے چکن کورما یہ بھی بڑے مزے کی خوشبو آ رہی ہے آئیل جیسے ہی گرم ہوتا ہے اس میں ہم مونکی ڈال کے بڑے ڈالنا شروع کریں گے اس کو ہمارے ہاں بولا جاتا ہے مونکی ڈال کے بڑے یہ آئیل بہت اچھی طریقہ سے گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں اس طرح کر کر کے بڑے ڈالوں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتے خوبصورت شکل آئی ہے ان کی بڑے ریڈی ہوگا ہے یہ دیکھیں کتے خوبصورت شکل آئی ہے ان بڑوں کی بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ سے یہ رکھیں کتے خوبصورت شکل آئی ہے ان بڑوں کی بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ بول دیں آپ لوگ کی سب پلیز سب پٹ لے لیتے اور اب جو ولوگ آپ کو نظر آئے گی جو فوٹیج نظر آئے گی وہ دوسرے دن کی فوٹیج ہے جب رات میں میں بچوں کو لے کر گئی تھی بزار اور وہاں کرائی تھی بچوں کی شاپنگ بچوں کی شاپنگ بچوں کی شاپنگ بچوں کی شاپنگ بچوں کی شاپنے موجود ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی ورائٹی ہے یہاں پر لیکن رش ایسا ہو رہا ہے جیسے ابھی چامرہ تو سارے پیرنٹس اپنے بچوں کو لے کے یہاں آئے میں اچھی ورائٹی ہے آپ لوگ بھی آ کے یہاں چیک کر سکتے لڑی فوار نمبر آٹ میں شاہینار کے اور اچھی چیزیں ہیں مجھے شاپنگ لینے ہیں بچوں کے کیونکہ گرمیوں میں زیادہ تر بچے شاپنگ پہنتے ہیں تو یہاں مجھے اچھے نظر آئے میں نے اور شاپس بھی دیکھیں ہیں شاٹ اتنا اچھے نہیں لگ رہے دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایک میں نے دیکھا ہے اور میں دیکھیں ہوں جیس کے بھی یہ کچھ نوٹی سے بچے ہیں ہائے کیسے اور یہ میرے دونوں بچے ہیں جو کہ مسروف ایسا ان کو ابھی سے نیند آرہی ہے گھر سے نکلتے کے ساتھ ہی ہیں ارشان آپ کو نیند آرہی ہے چیک ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بزار جائر بچوں کی خواہشات کو پورا نہ کر سکے کہتے ہیں اگر آپ اداس ہیں تو کسی بچے کو آئس کرم کھاتے ہوئے دیکھ لیں تو یہاں بھی کچھ یہی تھا ان کو آئس کرم کھاتے ہوئے دیکھ کے مجھے ہسی آرہی تھی ندی دے اور جی بہت دیر ہو گئی تھی شاپنگ کرتے کرتے تو پھر بھوک لگی اور بچوں کو لے کے پہنچ گئے ہم پہلے تو شوز دل آنے کے لیے اور اس کے بعد جب بہت بھوک سے بے حال ہوئے تو پھر بچوں کو لے کے ہم پہنچ گئے حامد بریانی پہ تو یہ حامد بریانی کا فٹیج ہے جہاں پر بچوں نے بھی پیٹ بھر کے حامد کی بریانی کھائی عبداللہ نے چکن بریانی لی وہ ہمیشہ چکن ہی لیتے ہیں ارشیان گوشت بلکل نہیں کھاتے تو ان کی ہم نے بیف مانگوائی تھی اور میں نے اپنے لیے بھی بیف مانگوائی تھی اور ارشیان کی پلیٹ کی بوٹیاں بھی میں نے اپنی پلیٹ میں ڈال لی تھی تو یوں ہم لوگوں نے حامد کی بریانی کو بہت انجوائے کیا بڑا مزہ آیا روزے میں پہلی بار اتنی زبردست بریانی کھاتے ہوئے اور اس کے بعد جو ہے گھر کو آئے اگر میرا آج کا ولوگ آپ کو اچھا لگا ہو پسند آرہا ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا دیکھیں اس وقت بھی میرے موں میں پانی آ گیا ہے مشبوئے رمضان مشبوئے رمضان